بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَبَ یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة المائدة لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجَا وَقَالَ جَلَّ وَعَلَىٰ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَىٰ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ اَعْلِ عِمْرَانِ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِى الْمُنْكَرِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم وَعَنَ بِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ رَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَعِفَ بِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَعِفَ بِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ عَضْعَفُ الْإِيمَانِ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْرُقْتَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّا لِمْنِ رُشْدِي وَعِذْنِي مِنْ شُرُولِ نَفْسِي اللَّهُمَّا لِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَةً وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطُلًا وَرْزُقْنَا اشْتِنَابَةً اللَّهُمَّا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ حضراتِ محترم سب سے پہلے تمہیں انجمن قدام القرآن ملتان کے صدر مرادرم ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب کو حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی اہم دینی موضوعات پر انہوں نے سلسلے تقاریر شروع کیا سیریز آف لیکچرز اور نئے اور اچھوتے انوانات کے تحت یہ انوانات آپ نے محسوس کیا ہوگا مربوط بھی ہیں ان میں ایک منطقی ترتیب بھی ہے اور یہ وہ موضوعات ہیں جن کا تعلق ہمارے عقیدہ و عمل سے ہے انوانات سادہ ہیں لیکن ان کے تحت ہمارے ان دینی ذمہ داریوں اور فرائض کا احاطہ کیا گیا ہے جن کی ادائیگی پر اخربی نجات موقوف ہے منحصر ہے جس کا خلاصہ سورة العصر میں آیا چنانچہ بات شروع کی گئی رب حبارہ کے انوان سے اس لیے کہ تمام ہدایت کی قلید معرفت رب ہے اس کے بغیر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے ہر سو اللہ نور السماوات والارض قرآن مجید میں سورہ نور میں جو الفاظ ہیں مفسرین نے جو اس کا مفہوم معین کیا یہ کائنات میں روشنی نور سب اللہ ہی کی وجہ سے ہے اللہ کو نہیں پہچانا تو گپ اندھیرہ ہے پھر انسان جو ہے اللہ کو بھول گئے تو اپنے آپ کو بھول گئے اپنی حقیقت سے بھی نعاشنا چنانچہ آج کے انسان کا علمیہ یہی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تمام تر ترقی کے باوجود اپنے آپ کو ایکویٹ کرتا ہے حیوانات کے ساتھ وہ عظمت انسان سے نعاشنا ہے اسے کچھ معلوم نہیں کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے اس سے دارستہ اس نے نگاہیں پھیر لیے اور بابر بیش کوش کے آرم دوبارہ نیس کی شراب پی کر اس کے نشے میں گرد و پیش سے کوئی کٹ کر اس نشے میں زندگی گزارنا ہی اس کا فلسفہ حیات تو معرفت رب بریادی شہر اس کے بغیر تاریکی ہے اندھیرہ ہے جہالت ہے پھر معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا نظام کیا ہے رسول محض ڈاگ کا ہرکارہ ہوتا ہے یا رب کی طرف سے نمائندہ بن کر آتا ہے وہ حادی اور پیشوا بن کر آتا ہے ہوتا انسانوں میں سے بشریت اس کا حصہ ہے عبدیت اس کا امتیاز ہے وَأَنَا أَوَلُ الْمُمِنِينَ اور اَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ کے اعلان کے ساتھ آتا ہے کہ سب سے پہلے رب کے سامنے جھکنے والا میں ہوں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا میں ہوں اور اپنی قوم کو اپنے رب اور خالق اور مالک پر ایمان لانے اور اس کے سامنے سرِ تشلیم خم کرنے کی دعوت دیتا ہے رسول ہمارا یہ عنوان بڑا پیارا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت بھی کامل رسالت بھی کامل ہمارا رب اگر رحمان الرحیم ہے تو رسول رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے اور اس فیصلے کے ساتھ آئے کہ صرف دعوت تبلیغ انذار تبشیر اسی پر اکتفاہ نہیں کرنا بلکہ رب کی درتی پر رب کا نظام قائم کرنا ہے یہ فیصلہ تھا اللہ کا اور مقصد بیست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اسی کو قرار دیتا ہے غلبہ دین حق باہر کیف رب ہمارا رسول ہمارا کے بعد قرآن ہمارا منزل ہماری عرض ہمارا درجہ و درجہ بات آگے بڑھتی ہوئی آج یہاں تک پہنچی ہے کہ راستہ ہمارا یعنی اس امت کے ذمہ جو فرض منصبی اور مشن ہے اس کے حصول کا راستہ کون سا ہے ان موضوعات کی افادیت کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا سورہ ملک کی ایک آیت کی طرف اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّنْ عَلَى وَجْهِ اَهْدَى اَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ہمارا رب اس کا ارشاد ہے بھلا وہ شخص کے جو موں کے بل زمین پر گھسٹ رہا ہے یعنی جبلی خواہشات کے تحر زندگی گزار رہا ہے جیسے اوندے موں زمین پر گھسٹ رہا ہو بطن و فرج کے تقاضوں کے تحر زندگی گزارنے والا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ کہ جو سیدھا کھڑا ہوا ہے اور سراتِ مستقیم پر گامزن ہے اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینے کے ضرورت نہیں ہے اتنا واضح ہے سیلف ایویڈنٹ جواب ہے جنانچہ قرآن نے یہی پر چھوڑ دیا معلوم ہوا کہ ضرور قرآن ہدایت یافتہ شخص وہ ہے جس پر اپنی منزل بھی واضح ہو اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی واضح ہو گویا اس کا فکری قبلہ بھی درست ہو جس راستے کو اس نے اختیار کیا ہے وہ بھی سراتِ مستقیم ہو یعنی سیدھا اصل منزل کی طرف لے جانے والا راستہ سراتِ مستقیم پر چلنا تب ہی ممکن ہوگا کہ پہلے ہم فکری طور پر اس کا صحیح تعیون کریں اپنی منزل صحیح صحیح مرتب کریں تعیون کریں اس کا کہ ہماری اصل منزل کون سے علمی اور فکری اعتبار سے اس کا تعیون ہو پھر اس تک پہنچنے کے راستے کا تعیون ہو اور وہ بھی خالص علمی اور فکری لیول پر تب ہی صحیح رخ پر پیش قدمی ممکن ہوگی پھر ہر قدم جو اٹھے گا وہ جانے بھی منزل ہوگا ورنہ وہ آپ نے مشہور شیر نمہ مقولہ ہے شیریت کے میار پر میرے خیال میں تو پورا نہیں اترتا لیکن کوٹ کیا جاتا ہے کہ ترسم کے بکابہ نرسی اے رابی کی راہ کے تو میر اوی و ترکستان است اے رابی تم چلے تو ہو بیت اللہ کی طرف قصد کر کے حج کا ارادے سے لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تم پہنچ نہیں پاؤگے اس لیے کہ تم نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ مکہ کو نہیں جا رہا ہے وہ ترکستان کو جا رہا ہے تو ہر قدم منزل سے دور لے جائے گا اگر فکری طور پر قبلہ صحیح نہ کیا گیا ہو پہلے سے اس ساری تمہیدی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں یہ وہ موضوعات ہیں کہ جذباتیت کو ہم مسلط نہ ہونے دین معاملات میں ٹھنڈے دل سے علمی انداز میں اقل و فہم کی صلاحیتوں کا بروے کار لاتے ہوئے ان پر غور کریں اور گویا یہ انوانات جو دیئے گئے یہ فکری قبلے کی درستی کے موجب ہیں ان پر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ فکری قبلہ درست ہوگا اور اس کے بعد صحیح رفت پر عمل کرنے کے لیے راستہ ہموار ہوگا جبران خلیل جبران کا مشہور مقولہ ہے کہ اقل سے روشنی حاصل کرو اور جذبے کے تحت حرکت کرو منزل کا تعیون کرنے کے لیے ٹھنڈے دماغ سے پہلے غور کرو صحیح راستہ کون سا ہے اصل منزل کون سی ہے اس میں جذبات کو ایک طرف رکھو لیکن جب منزل کا تعیون ہو جائے اور فکر صحیح واضح ہو جائے تو اب جذبے کے ساتھ حرکت کرو ہمارے ہاں عموماً اس کے برعکس روش اختیار کی جاتی ہے بڑے بڑے فیصلے جذبات میں آکے کیے جاتی ہیں اور جب اس پر چرنے کا مرحلہ آتا ہے تو عقل جو ہے وہ روک لیتی ہے چھٹک کر کھڑے ہو جاتی ہیں اس لئے کہ عقل کا کام تو روکنا ہے بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی تو باہر کے ہم اس دعا کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ اللہم آرین الحق حقا ورزقنا تباعا وارین الباط لباطنم ورزقنا چنابا آمین یارب العالمین اب ہم اصل منزل کی طرف آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف راستہ ہمارا اس موضوع کی ایک تو جہت ہے جو بڑی وسیع ہے زندگی کے تمام معاملات میں تمام علمی اور عملی پہلوں کے حوالے سے راہ عمل کیا ہے ہماری معاشرت کیسی ہو سماجی اقدار کیا ہوں شب و روز کے معاملات کیسے ہوں اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو معیشت کن منیادوں پر ہو سیاست کیسی ہو عبادت کس طور پر کرنی ہے عدالتی نظام کیا ہو پورا لاحہ عمل زندگی کا ایک ذابطہ حیات درکار ہے تو ایک جہت تو یہ ہے راستہ ہمارا تو اس وسیع تر دائمینشن کے حوالے سے ایک سیدھا سا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا راستہ وہ ہے جسے قرآن نے صراطِ مستقیم قرار دیا جو عبارت ہے قرآن اور سنت دونوں کے مجموعے پر ہمارے لئے راہ عمل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر معاملے میں معاشرت کیسی ہو اللہ اور رسول نے جو کچھ بتایا اس پر اطاعت کرو معاشرتی پہلوں میں جو رہنمائی دی ہے جو عوامر کہے گئے ہیں ان کو بجال آؤ جن سے روک دیا گیا ان سے رک جاؤ معیشت کی کیا بنیاد ہے اللہ اور رسول کی اطاعت اور یہ اثر میں قرآن اور سنت ہی کو اختیار کرنے کا دوسرا نام لیکن جس ترتیب سے یہ موضوعات ہمارے سامنے آئے ہیں رب ہمارا سے جو ایک گفتگو شروع ہوئی ہے اس تناظر میں اس کا آج کا جو موضوع ہے اس کا ایک معین مفہوم ہے ایک نسبتاً محدود سکوپ ہے وہ کیا ہے غالباً مجھ سے پہلے برادرم ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ بحیثیت مسلمان بحیثیت امت رسول امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہم ذمہ داری اس امت کو سونپی گئی یعنی شہادت عن الناس جس کا آخری مرحلہ اقامت دین ہے دین حق کو قائم و غالب کرنا وہ نظام قائم کرنا جو رب کی حاکمیت کے اصول پر استوار ہو جہاں پورا اجتماعی نظام قرآن و سنت کے تابع ہو جائے یہ جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے یہ مشن ہے یہ ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا راستہ کون سا ہے غلب و اقامت دین کی منزل کے حصول کے لیے لاحے عمل کیا ہے اصل سوال یہ ہے جس پر آج ہمیں گفتوب کرنا ہے یعنی اس کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں طریقے کار کیا ہے لاحے عمل کیا ہے منحج یا منحاج کیا ہے جس پر چل کر ہم اس گول کو ایچیو کر سکے اس راستے میں جد و جہد کریں کن اصولوں پر کس راستے پر ہمیں آگے بڑھنا ہے دیکھئے ملک کی تمام بڑی دینی جماعتیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اصول پر ایک بات پر تو متفق ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے جس سے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے چاہے سیاست کے اندر ہیں سیاست کے میدان میں ہیں یا سیاست سے باہر ہیں الٹیمیٹ گول تو یہ ہے کہ یہاں پر نظام خلافت قائم ہو جائے غلب دین ہو جائے شریعت نافذ ہو جائے کسی کا سلوگن ہے رب کی دھرتی رب کا نظام گویا ایک بات پر تو تقریباً اتفاق ہے اجماع ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے اسی کے لئے جماعتیں وجود میں آئیں لیکن یہ بڑا حساس موضوع ہے کہ اس کے لئے صحیح راستہ کون سا ہے یہاں اختلاف ما بھی نظام اصلہ یہ ہے گویا منزل کم و بے شیک ہے لیکن منزل تک پہنچنے کے راستے جدہ جدہ ہیں ایک راستہ وہ بھی ہے جو تبلیغی جماعت نے اختیار کیا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے حواظیں ہیں مجھے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ان کا اپنے ایک طریقہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور عمل صالح پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس خود نظام بدلے گا اور واقعی اگر ایسا ہو جائے سب لوگ ہو جائیں تو پھر امید تو یہ کرنی چاہیے کہ پھر نظام بدل جائے گا پھر اجتماعی سطح پر بھی عمل صالح ہوگا اور وہاں پر بھی اللہ کی حکمرانی کا نفاظ ہوگا کچھ جماعتیں وہ ہیں جو انتخاب کی بجائے کچھ جماعتیں وہ ہیں جو انتخابی سیاست کے بارے میں سمجھتی ہیں کہ آج کل اس منزل کے حصول کا راستہ واحد راستہ یہی ہے جمہوری انداز میں جد و جہود کرنا اور الیکشن پولٹکس کے اندر حصہ لے کر اوپر آ کر اور پھر دین کو قائم و غالب کر نانظام خلافت کو قائم کر لیکن کچھ جماعتیں وہ بھی ہیں جن کے خیال میں الیکشن پروسس جو ہے وہ درست راستہ نہیں ہے وہ منزل کی طرف نہیں لے جارہا بلکہ کی را کے تو میروی با ترکستان است بلکہ اس کی وجہ انقلابی جد و جہود کا طریقہ جو ہے وہ درست راستہ جو لوگ اس رائے کے حامل ہیں ان کے بھی کئی شیڈز ہیں ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو براہ راست بولٹ کے راستے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے راستہ انقلاب بیلٹ سے اٹھ کر سیدھے بولٹ کی طرف آنا کچھ وہ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ فوج کے اندر سے جو ہے وہ ایک کو کے ذریعے فوجی انقلاب کے ذریعے جو ہے اس منزل کے حصول کی جد و جھوٹ کی جائے ہمارے ہاں ایک جماعت کام کر رہی ہے جس کا نوتا نظر یہ ہے بلکہ وہ انٹرنیشنل لیول کی جماعت ہے پاکستان میں ابھی آئی ہے آپ پیسے اکثر اس سے متعارف ہوں گے لیکن ایک راستہ وہ ہے جو آپ کو بالو میں تنظیم اسلامی ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم نے شاید خیال ہمارا صحیح ہے یا غلط ہے لیکن اپنی دانست میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راستہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا وہ ہے تو انقلابی راستہ لیکن وہ مسلط اسادم کا مرحلہ تو آخر میں آتا ہے شروع میں تو جہاد بالقرآن کے مراحل ہیں ان مراحل کو اسی ترتیب سے اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا اب اتنے مختلف طریقے کار ہیں منزل ایک ہے وہاں تک پہنچنے کے راستے یا کم سے کم وہ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں لوگوں نے اختیار کر رکھیں کہ شد پریشاں خواب من نزک سرت تعبیر ہاں والا لقشاں اس سلسلے میں ایک بات سمجھ لیجئے اصولی طور پر ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے پہلے اس کو علمی طور پر جاننے کی کوشش کریں دیکھئے ایک اہم بات پہلے آ چکی ہے ایک وسیطر تناظر میں کہ جو کام بھی ہم نے کرنا ہے وہ قرآن و سنت کی مطابق کرنا یہ ہمارا راستہ ہے زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لئے اصول یہ ہے فلسفہ حیات کے حوالے سے اہم نکتہ ہے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی لینی ہے قرآن و سنت سے تنانچہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ اے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ایک رول موڈل جو مسئلہ بھی ہو اس رول موڈل کو اختیار کرو ادھر دیکھو گائیڈنس وہاں سے ملے گی اچھا بالخصوص وہ امور وہ معاملات جن کا تعلق ہماری دینی ذمہ داریوں سے ہے فرائض دینی سے ہے اس میں تو کہیں اور ادھر اور ادھر دیکھنا جو ہے عقلی طور پر بھی نامناسب ہے وہاں تو نہائیت باریک بینی سے جائزہ لینا ضروری ہے کہ اس دینی فریضے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سر انجام دیا تھا آپ نے کیا عصبہ قائم کیا کام دین کا ہے نماز پڑھتے ہیں کہ فرض ہے اور فرمان رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ نماز کا اصل حاصل تو ہے اللہ سے لو لگانی ہے لو لگانے کے کئی طریقے اور بھی ہو سکتے ہیں کسی اور طریقہ کو کیوں نہ اختیار کر لوں نماز پڑھنی ہے تو اسی طریقے پر پڑھنی ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی دین کو قائم و غالب کرنا ہماری اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے شہادت اور الناس یہ اس امت کا فرض منصبی ہے دین کی گواہی قائم کرنا کیسے جیسے رسول نے قائم کی تھی اور وہ گواہی مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ دین کو قائم کر کے نہ دکھایا جائے تو اقامت دین تو ہماری بنیادی دینی ذمہ داری ہے فرائض دینی میں سے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کہیں دائیں بائیں دیکھیں میرے نزدیک کوئی گنجائش نہیں اور یہ کام نہ صرف یہ کہ دینی فریضہ ہے بلکہ نبوی مشن کی تکمیل یہ بات میرے خیال ہے اب تک واضح ہو چکی ہوگی کل کے بھی جو وضو آیا تھا اس پر بھی ہمارا عزم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن دے کر بھیجا گیا تھا وہ کیا تھا غلبہ دین حق اور شعادت عن الناس لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ رسول تم پر گواہی قائم کریں تم پوری دنیا پر گواہی قائم کرو جو کام رسول نے کیا ہے دین کی گواہی کے حوالے سے وہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے قیامت تک کرنا ہے کام تو رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مشن تو آپ کا ہے آپ نے وہ مشن اس امت کے حوالے کیا اور آپ میں نے حوالے نہیں کیا خود اللہ نے حوالے کیا ہے سورہ حج کی جو آخری آیت ہے مسلمانوں محنت کرو کوشش کرو جہاد کرو سٹرگل کرو اللہ کی راہ میں اتنی محنت اتنی کوشش اتنی سٹرگل اتنا جہاد جتنا کہ اللہ کے لئے جہاد کا حق ہے ہو اجتباکم اس نے تمہیں ایک عظیم مشن کے لئے سلیکٹ کر لیا منتخب فرما لیا اور یہ بات کم سے کم آج جو سامین بیٹھے ہیں ان کے لئے تو کوئی نئی نہیں ہوگی یہ ختم نبوت کا یہ لازمی تقاضہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آخر المرسلین ہیں نبوت اور رسالت اپنے کلائمکس کو پہنچ کر وہاں پر وہ دروازہ بند کر دیا گیا اس سے پہلے تو مسلسل رسول آتے رہے ایک دور وہ بھی گزرا اسی دنیا میں اور سابقہ امت پر کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی رسول ہیں کئی کئی نبی موجود ہیں لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چودہ سو برس سے زائد ہو گئے کوئی نبی اور رسول نہیں ہے جو کام نبیوں رسولوں کے ذمہ پہلے تھا وہ اب کس کے ذمہ ہیں ہوا جتباکم اے مسلمان اللہ نے اس کے لئے تمہیں منتخب کیا یہ تو کام نبی کا تھا یہ رسولوں کا مشن ہے اور خاص تو اب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا اس کا تقاضی تو یہ ہے کہ کل روح عرضی پر اللہ کا پرچم لہرائے قرآن و سنت کی بادہ دستی کل روح عرضی پر ہو تب مشن مکمل ہوگا اس لئے کہ آپ صرف اہل عرب کے لئے نہیں آئے تھے قرآن مجید میں یہ بار بار آئی ہے قُلْ يَا يَهُ النَّاسُ اِنِّي لَكُمْ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں پوری نوانسانی کے لئے تو جب تک پوری نوانسانی پر اللہ کا دین قائم و غالب نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشت مکمل نہیں ہوا حنوز پایا تکبیل چنانچہ یہ ذمہ داری تھی ایک حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل فرمایا اور میں ایک اصطلاح اشتبال کر رہا ہوں پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں کہ میگا پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کے لئے پہلے پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ تشکیل دیا جاتے ہیں تو بہت بڑا پروجیکٹ ہو تو اس کے لئے ایک مثالی نمونے کا ایک موڈل پروجیکٹ پر پیش کیا جاتا ہے کہ اس دھنگ پر اب یہ مکمل کرنا ہے تو یہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا جو اس امت کو ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بنایا گیا اس میں ایک پائلٹ پروجیکٹ بہترین انداز میں کامل ترین انداز میں خوبصورت ترین انداز میں مکمل کر کے پیش کر کے دکھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی نیٹ پر تم نے ساری دنیا میں یہ کام کرنا ہے اور صحابہ نکلے تھے اس پائلٹ پروجیکٹ کی یہ برکت تھی تیس سال کے اندر اندر دو برعظم تو تقریباً پورے کے پورے اسلام کے زیرے نگی آ چکے تھے دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ وہی تھا تو یہ کام تو چل پڑا تھا یہ وہی کیوں نکلے تھے مدینہ کی گلیاں چھوڑ کر کیا انہیں عزیز نہیں تھی لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس مشن کی اہمیت ہے اس کے لیے وہ قربانی بھی انہوں نے دی یہ ہے حسن میں وہ ذمہ داری جب نبوی مشن ہے دینی ذمہ داری ہے تو کس کی طرف دیکھنا ہوگا رہنمائی کہاں سے لینی ہوگی ظاہر بات ہے اسوہ رسول سیرت رسول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کا وہ شیر بھی ذہن میں لے آئی ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اکمام ابھی باقی ہے یہ ہمارے ذمہ تھا اور ہم نے اس کو بھلا کر سو گئے اور سو گئے کیا؟ بلکہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح دنیا داری دنیا پرستی حوث پرستی جو ہے اس کو ہم نے شعار بنا دیا نتیجہ کیا ہے؟ وہ قوم جسے سب سے زیادہ سربلند اور باعزت ہونا چاہیے تھا دنیا میں وہ امت آج سب سے زیادہ زلیل ہے جس کے لئے وعدہ تھا تم ہی غالب اور سربلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے ایمان کے عملی تقاضوں کو تم نے پورا کیا وہ میار جو اللہ نے معین کیا ہے مومن کون ہوتا ہے؟ اس پر پورے اترے تو آخرت تو تمہاری ہے ہی دنیا بھی تمہاری ہوگی وہ اقبال میں صحیح کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں دوہو قدم تیرے ہیں وہ بات ہو گئی تھی یہ وعدے پورے ہوئے تھے لیکن اب وہ وعدہ وہ اپنی جگہ ہے وہ حق ہے اپنی جگہ ہم ایمان کے انتقاضوں کو بھول کر دنیا پرستی کے اندر مگن ہو گئے ہمارا رب وہ نہیں ہے جس کو تعارف کروایا گیا رب ہمارا پہلی تقریب جو ہوتی ہمارا رب ہمارا نفس ہے ہمارے مفادات تھے دولت تھے چند ٹکے کا فائدہ دیکھیں ایمان بیچ دیں سب سے سستی چیز آج ایمان ہے تو یہ ذمہ داریاں تھی جو اس امت کو اگر خیر امت قرار دیا گیا امت وسط قرار دیا گیا اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے اسی طریقے سے اس امت کو بھی بقیہ امتوں پر افضل قرار دیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ فضیلت کی جو اصل بنیاد تھی جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ بنیاد وہ ہے شہادت اور الناس کی ذمہ داری ہے خود تو تم نے اللہ کا بندہ بننا ہی ہے مسلمان کا مطلب کیا ہے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینے والا یہ مسلمان ہے اس نے تو مان لیا لیکن اب پوری دنیا کے سامنے بھی دین کی گواہی اس نے دینی ہے اور وہ نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دکھانا ہے دنیا کو یہ ہے وہ نظام یہ اس کی برکات یہ اس کے سبرات یہ کام تھا جب بھولے ہیں تو پھر آج اس پستی میں ہم پہنچے تو یہ کام دینی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ ہے تو ہمیں رہنمائی وہی سے لینی ہے جہاں سے کہ لینی چاہیے تنانچہ سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا حکم ہوتا ہے یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر سورہ مدسر کی آیات جو ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ابتدائی وحی دوسری وحی ہے یا تیسری وحی ہے اس میں اختلاف ہے لیکن ہے بالکل ابتدائی دور کی اے مدسر لحاف لپٹ میں لپٹ کر لیٹنی والے کھڑے ہو جاؤ کمر احمد کس لو اور لوگوں کو خبردار کرو اور رب کی کبریائی کا اعلان کرو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے ایک فرض اور کام کیا دیا ہے غلبہ و اقامت دین لیظہرہو علی الدین کلی رب کی کبریائی صرف زبان ہی سے نہ ہو عاملن اس کی کبریائی کے لیزام کو نافذ کر کے دکھایا جائے اللہ واقعی بڑا معلوم ہو ہم نے تو مسجد میں اس کو بڑا رکھا ہے باہر نکلتا ہی ہمارا نفس بڑا ہوتا ہے باہر تو اور نظام ہیں غیر اللہ کی نظام باطل نظام چل رہے ہیں اللہ کا نظام تو چھوٹا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وہ بڑتا نہیں تو مشن کیا تھا مشن یہ ہے کہ باطل نظام کو جڑ سے اکھار کر دین حق کو قائم کرنا ہے اللہ کی کبریائی کے نظام کو نافذ اور قائم اسٹیبلش کرنا ہے کتنا بڑا مشن ہے یہ وہ کام ہیں جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ انقلابی کام ایک باطل نظام کو نظام جو پہلے سے موجود ہے اس کو جڑ سے اکھارنا آسان کام ہے جہاں ملوکیتیں قائم ہوں جہاں مریتیں قائم ہوں آپ کو معلوم ہے وہاں تو کوئی ذرا نام بھی لے نظام کی تبدیلی کا وہ چاہے اسلام کے حوالے سے ہو گردنزدنی تو کیسے ممکن ہے یہ یہ تو بہت بڑا انقلابی ایک مشن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا لیکن آغاز کہاں سے ہو رہا ہے ایک شخص ہے وہ دعوت لے کے کھڑا ہو رہا ہے اور اس شخص نے اکیس برس کے اندر اندر یا شمسی اعتبار سے آپ کہہ لیجئے تیس برس میں ساڑھے بائیس برس میں کل جزیرہ نمائع عرب پر اس دین حق کو بالفعل قائم اور غالب کر کے دکھا دیا جا الحق وزہق الباطل و ان الباطل کان زہو قاب غالبہ دین ہوا کامل ترین شکل میں عالی ترین شکل میں اور بات کہاں سے شروع ہوئی تھی ایک فرض سے اور معاشرہ کون سا تھا وہ معاشرہ سیاسی سماجی ثقافتی ہر اعتبار سے وہ شرک ہی شرک تھا اس کے اندر اس کے کہنا چاہیے کہ ایک سل کے اندر شرک موجود تانہ بانہ جو ہے اس پورے معاشرے کا وہ شرک سے تشکیل پایا اس نظام کو توڑ پھوڑ کے اور پھر وہاں پر دین حق کو قائم کرنا بہت بڑا کام کیسے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے وہیں غارِ ہرہ کے اندر بیٹھ کر لمبی لمبی دعائیں شروع کر دی اور بیٹھ گئے پروردگار جب تک دین قائم نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں ہیلوں گا میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کل اختیار ہے وہ چاہے تو اس طریقے سے بھی کر دے لیکن آپ نے کیسے کیا وہ جو کسی نے کہا کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار کون سی مشکل کون سی تکلیف کون سی آزمائش ہے جو اس رستے میں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے نہ دیکھی صل اللہ علیہ وسلم اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ قدم بقدم چل کر ہوا یہ کام زمینی حقائق کا سامنا کرتے ہوا ہوا تاکہ اس امت پر بھی حجت قائم ہو جائے وہ یہ نہ کہیں وہ تو اللہ کے نبی اور رسول تھے جیسے سابقہ قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف مطالبہ کر دیا تھا جب کہا کہ اب جہاد کرو تاکہ دین غالب ہو قائم ہو شریعت نافذ کی جائے اسلامی حکومت جو ہے اس کا قیام عمل میں آئے صاف جواب دے دیا اِذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ کہ ابھی تک موسیٰ تم نے سارے کام اپنے عصا کے بل پر کیے ہیں اب یہی عصا جو ہے کام آنا چاہیے ہم نہیں جائیں گے تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور ہاتھ میں تمہارا عصا ہے اس کی ایک ذرب سے پہلے جو ہے وہ سمندر میں راستہ نکلا تھا اسی کی ذرب سے چٹان میں سے بارہ چشمیں نکلے تھے تو اسی کو بروے کار لاؤ ہم تو جہاد کرنے والے نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار وہ قدم بقدم چلے ہیں پہلا قدم اٹھایا ہے اس کے بعد دوسرا اور آخری منزل تک پہنچے ہیں اس رستے کی تمام تکالیف اور تمام تقاضوں کو برداشت کرتے ہیں یہ جو اکیس سالہ زندگی ہے یا تیس سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انقلابی مرحلہ لفظ انقلاب اگرچہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے سمجھانے کے لئے کیونکہ اس نظام کی تبدیلی کے لئے لفظ انقلاب ہی استعمال ہوتا ہے لہذا ہمیں بھی اس کا سہارہ لینا پڑھتا ہے یہ عظیم تبدیلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا اور اللہ کا دین قائم کر کے دکھا دیا اور شرک اور کفر کے اندھیارے جو ہیں ان کو مٹا کر رکھ دیا جا الحق وزہق الباطل اسلام غالب ہوا اور باطل جو ہیں وہ مٹ گیا ان الباطل کان زہوقا اس میں اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو چھے مراحل یا چھے انوانات کے تحت آپ کی اس جدو جہد کو بیان کیا جا سکتا ہے ان میں سے چار کا تعلق مکی دور سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یہ دو عدوار بڑے نمائیاں ہیں مکی دور اور بدری دور زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ گفتگو کے دوران سامنے آئیں گی مکی دور میں جو آپ نے محنت کی ہے اور مسلسل تیرہ برس اگر یہ کل تیس برس کی جدو جہد تھی تو تیرہ برس مکی میں گزریں اس میں کیا تھا کیا کام ہو رہا تھا اس لیے کہ وہی سے تو کام کا آغاز ہوا ابتدائی مراحل تو وہاں پر ہیں اکبر العبادی کا ایک شیر مجھے یاد آیا خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے ہرا پہلے پہلے کیا ہے ترتیب میں کیا ہے پہلا قدم کیا تھا سب سے پہلا کام دعوت ابھی میں گن رہا ہوں اس کے بعد ان کی تھوڑی سی وضاحت سابنے آئے گی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ اکٹھے ہوں انہیں منظم کرنا ایک جماعت کی شکل میں نظم جماعت میں پیرو لینا نصر اور نظم میں یہی فرق ہے منتشر اگر دانے ہیں ہی اور موٹی ہیں تو وہ نصر ہے انہیں ایک لڑی میں پیرو دیا جائے تو وہ نظم ہے تو یہ جو شخص اس دعوت کو قبول کرتا جائے اس کو نظم کا حصہ بنائے جماعت کے اندر شمولیت اس کی نمبر تین دعوت تنظیم اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر تربیت جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کے خاص نحج پر تربیت کرنی ہے یہی وہ گروپ ہے انقلابی گروپ جس نے باطن نظام کو جڑ سے اکھارنا ہے ٹریننگ ضروری ہے تربیت لازمی ہے ان تین کاموں کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا معاملہ یہ تھا یہ اصل میں سب پرحابی تھا اس پورے مکی پیریٹ کے اوپر وہ ہے سبر محض ہاتھ بندے رکھو مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یہ چار مراحل کہیے یا ایک مرحلے کے تین حصے ہیں سبر محض کا مرحلہ ہے اس میں دعوت ہے تنظیم ہے تربیت ہے یہ کام ہوتا رہا تیرہ برس مسلسل انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب نبوی کے منحج نبوی کے ابتدائی مراحل سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی لیکل ان جعلنا منکم شرعتا ومنہاجا سات پا رکو ہے سورہ مائدہ کا اس میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کا بھی ذکر ہے انجیل کا بھی ذکر ہے قرآن کا بھی ذکر ہے اور اصل موضوع کیا ہے کہ اب شریعت کو قائم اور غالب ہونا چاہیے شریعت کس لیے دی ہے اس کی قصیرے پڑھو اس کی شان میں جو ہے وہ مقالے لکھو یا یہ قرآن مجید جو تمہیں آتا ہوا ہے اس کا سواب جو ہے بردوں کو پہنچاؤ شریعت دی گئی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے نافذ کرنے کے لیے وہی پر یہ بات آئی کہ یہ تین کتابیں جو اس سے پہلے آئیں ہیں تورات ہے انجیل کا ذکر ہے اور اب قرآن آ گیا تو ساتھی فرمایا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَتَمْ وَمِنْ هَاجَا تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے معین کیا ایک شریعت کو اور ایک طریقے کار کو شریعت میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے دین ایک ہی تھا شریعتوں کے اندر فرق ہے تھوڑا بہت اس امت کے لیے شریعت میں بہت نربی ہے جمعے کے احکامات کو دیکھ لیجئے وہاں سب کا حکم پورے دن جو ہے پابندی تھی یہاں وہ پابندی جمعے کے اوقات کے لیے ہے صرف دو گھنٹے زیادہ سے زیادہ روزے کے معاملے کو دیکھ لیجئے وہاں روزہ رات سے شروع ہو جاتا تھا جب سوئے روزہ شروع ہو گیا پابندی شروع ہوئے تو شریعت کے احکامات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اسی طرح منحاج منحج بھی ہم نے ہر ایک کو الگ الگ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج تھا وہی اصل میں ہمارے لیے اصل حجت ہے اسوائے رسول وہ ہے اور آپ کا منحج کیا ہے مکی دور میں یہ تین کام دعوت تنظیم تبلیغ اور اس کے بعد تربیت اور اس پورے عرصے میں حکم یہ ہے کہ ہاتھ ودے رکھو کفو اے دیاکم تم پر تشدد کیا جائے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں کباب کی طرح بھون کا رکھ دیا جائے جواباً بھی ریٹیلی ایٹ نہیں کر سکتے یہ اپتدائی مراحل تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے تکمیلی مراحل پہ ہمیں مدنی دور میں نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب سسٹم کو چیلنج کرنا جو باطل کا مراعات یافتہ طبقہ ہے نظام باطل کا اسے للکارنا ان کی دکھتی رد کو چھیڑنا اور پھر اس کے رتیجے میں جب وہ جوابی حملہ کریں گے تو اب مسلح تسادم آرنڈ کانفلکٹ یہ ہیں وہ مراحل جو درجہ بدرجہ ہمیں نظر آتے ہیں اور ان میں سے چار پہلے جو ہیں وہ ابتدائی مراحل ہیں ان کو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک ایک کو ہم سمجھیں پہلا مرحلہ دعوت کا اور یہ جان لیجئے کہ کوئی بھی انقلاب ہو دنیا کا کسی نوکہ بھی اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہی ہوگا انقلابی نظریہ کی ترویج و اشاعات پروپیگیشن اس سے ہی ایک جماعت وجود میں آتی ہے جو لوگ اس نظریہ سے متفق ہوتے ہیں جو اس سے متاثر ہوتے ہیں علمی طور پر ذہنی طور پر وہ قریب آتے ہیں ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے مارچزم بھی ایک نظریہ کے طور پر یہاں موجود تھا اسی گلوپ کے اوپر بڑے بڑے ذہنوں کو اس نے بھی مسخر کیا تھا ایک انقلابی جماعت وجود میں آئی تھی انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں کبھی ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھی ہے ایک نظریہ نے انہیں پوزیس کر لیا تھا دیلوں کو اور ذہنوں کو اس نے جو ہے اپیل کیا ہے اور اس کے لیے وہ سب کچھ نوٹانے کے لیے تیار ہو گئے تو پہلا کام جو ہے وہ دعوت کا ہے اس انقلابی نظریہ کی تبلیغ ترویج اس کی اشاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا وَأَنْزِرْ عَشِیرَتَكَ الْاقْرَبِينَ دیکھئے ایک شخص سے بات شروع ہوئی تھی فرمایا سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو آپ کے پاس انقلابی پیغام کونسا تھا یہ قرآن اس میں انقلابی نظریہ کیا تھا توحید شرک کے مقابلے میں شرک کی تو زد ہے توحید ان بتوں میں کچھ نہیں ہے اس کائنات میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اختیار کا مالک صرف ایک مشکل کشاہ حاجت روا خالق مالک رازق وہ ہے اور اسی کی توحید پر مبلی اب نظام جو ہے وہ یہاں قائم ہوگا اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے ہر معاملے میں اس کی برطری کو اور بڑائی کو ماننا پڑے گا یہ نظریہ توحید ہے آپ نے شروع کیا قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو وَانْذِرْ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ پھر فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ اس مرلے سے گزرے اب ڈنکے کی چوٹ اعلان کرو کوئی صفحہ پر کھڑے ہوکے آپ نے نعرہ لگایا اور پھر لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر آپ نے دعوت پیش فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طریقے سے بات آگے بڑھی ہے لیکن آپ کے ساری جدو جو ہے وہ فوکس تھی مکہ کے اندر اور اس میں جو اہم بات موٹ کرنی کی ہے پورا پوری صیرت کو میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت دعوت کا مرکز و مہور قرآن تھا اس لیے کہ انقلابی نظریہ یہ قرآن ہے ہمارا لٹریچر انقلابی یہ قرآن ہے یہاں جاتے تھے یہی پیش فرماتے تھے اور اسی کا حکم ہے قرآن مجید میں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُوا عِيدٌ اے نبی تذکیر کیجئے وعاث فرمائیے اس قرآن کے ذریعے سے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ خبردار کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے تبشیر کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے تو یہ سارا کام جو آپ نے کیا دعوت کا مرکز و مہور یا آلہ دعوت آلہ انقلاب یہ قرآن مجید اس سے آگے بڑھے اس دعوت کے نتیجے میں لوگ جمعوں نے شروع ہوئے سب سے پہلے چار ہوئے اولین چار ایمان لانے والوں کے نام سب کو معلوم ہیں ان میں بھی شرف فضیلت جو سب سے زیادہ حاصل ہوا ہے وہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا سب سے پہلے ایمان لائیں وہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر آپ کے مو بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت عزید بن حرسہ پھر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہ اس وقت کام عمر تھے ایک سے چار ہوئے اور پھر اب وہ جو بھی ایمان قبول کرتا تھا وہ اس دعوت کے کام میں لگ جاتا تھا بلاؤ اللہ کی طرف ادعو الہ سبیل ربک لوگوں کو بلاؤ اس قرآن کی طرف انہیں خبردار کرو آخرت سے تمہاری زندگی کا سب سے ہے مسئلہ جو ہے وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے اور خسارے سے اور جہنم کی آگ سے بچنا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے تم سمجھتے ہو موت پر خاتمہ ہے زندگی کا نہیں پھر اٹھائے جاؤ گے اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہونی ہے یہ ہے اصل وہ انقلابی پیغام اب جو لوگ آ رہے ہیں انہیں آپ ایک نظم کے اندر پیرو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لئے مسنون طریقہ جو ہمیں ملتا ہے وہ بیعت کا ہے یہی نظم جب آگے بڑھا ہے اور سن دس کے اندر مدینہ کے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور پھر سن گیارہ نبوی میں وہ پیجتر افراد آ گئے تو آپ نے پھر نظم بنایا وہاں مدینہ کے اندر اور اس کو بیعت کو اس کے بنیاد بنایا عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث مربی ہے بیعت اقبہ ثانیہ پیجتر افراد مدینہ سے آئے تھے انہوں نے بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر وہ کس بات کی تھی کہ بارہ نقیب جو آپ نے معین فرما دیئے ہیں اب ان کی سمتعات ہوگی یہ پیجتر افراد جو ہیں وہ اب ایک نظم کے تحت وہاں پر رہیں گے اور وہ اب اس انقلابی کام کو آگے بڑھائیں گے مدینہ کے اندر با یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسری والیسری والمنشت والمکرہ وعلا اثرتن علینا وعلا اللہ ننازع الامر اہلہ وعلا ان نقول بالحق اینما کنا لانا خاف فی اللہ لومت لائم یہ ہے طریق تنظیم کا لوگوں کو کیسے ایک نظم میں پیرونا ہے وہ بیعت کے ذریعے سے اور انہیں اس نظم کا سم و طاعت کا پھر خوگر بنانا اس لیے کہ اگر ڈسپلن جماعت نہیں ہے تو پھر وہ بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی پھر تو موب ہے حجوم ہے ایک ان کو آواز دی جائے گی اور کسی کا روح کہیں ہوگا کسی کا کسی اور طرف ایک ڈسپلن جماعت چاہیے اس کی تیاری ہو رہی ہے اور پھر ان کی تربیت ہے تربیت کا اپنا ایک نہج ہے اس کی کئی ڈائمنشنز ہیں ایک طرف اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا اس کے لئے اصل ذریعہ تلاوت قرآن کسرس سے تلاوت کرو مکی دور ہے تھوڑا سا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے جستہ جستہ نازل ہو رہا ہے اور سورہ مضبن میں فرمایا جاتا ہے کہ آدھی شب دو تہائی شب ایک تہائی شب رات کو قرآن پڑھتے رہا کرو وَرَتِّلِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا اور قرآنی گواہی دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جانسار بھی بڑی تعداد میں انہوں نے بھی اس حکم کا اپنے آپ کو پابند سمجھا اور اس کو معمول بنایا یہ قرآن ہے جو اصل میں تربیت کا ذریعہ بھی ہے اور تسکیہ کا ذریعہ بھی رات کے وقت جاگ کر اس قرآن کا پڑھنا یہ نفس کو کچلنے اور اس کے بے لگام گھوڑے قابو کرنے میں بہت مفید ہے وہ اثر ہے یہ تربیت کا عمل ہو رہا ہے تسکیہ ہو رہا ہے اور اس تلاوت قرآن کے نتیجے میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے ایمان کی گہرائی اور پختگی اور وہ قیفیت کے والذین آمنوا شد حبا للہ جو سچے اہل ایمان ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے رکھتے ہیں یہ کب پیدا ہوتی ہے جتنا آپ قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے اور اس میں غور و فکر کریں گے اللہ کی عظمت کا حساس گہرے سے گہرا ہوگا وہی پھر شدید ترین محبت کا مرکز بن جائے گا اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ وفاداری کا جذبہ غیرت و حمیت دینی یہ کہاں سے ملے گی علاوہ قرآن کے ذریعے سے لیکن ساتھ ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں اور وہ جو ان کے اندر غیرت و حمیت دینی جو ہے وہ جوش بار رہی ہے ایک سخت امتحان سے دوچار کر دیا گیا اور وہ یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو کفو آئی دیاکم بہت دل کرتا ہوگا تمہارا کے تین سو ساٹھ بت رکھے ہیں بیت اللہ میں اور جا کے ایک ایک کو چکنا چور کرو نہیں ہاتھ رکو ابو جہل نے ظلم کی اور زیادتی کے انتہا کر دی ہے کتنے مسلمانوں کے دل میں آتا ہوگا کہ یہ جان تو اللہ کے لیے ہے لیکن اس خبیص کو تو زندہ نہیں چھوڑا جائے ذرا اجازت تو ہو اشارہ تو ہو نہیں ہاتھ بدے رکھو یہاں تک کہ حضرت خباب بن العرط رضی اللہ تعالی عنہ کو عملا انہوں نے یہ کیا کہ واقعیتا آپ کی اکتہ بچھائی ہے انگاریں جو ہیں سلکتے ہوئے اور ننگی پیٹھر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیا اپنی طرف سے تو کباب بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی لیکن اللہ نے جان بچا لی ان کی کفو آئی دیا کو ڈیٹیلی ایٹ بھی نہیں کر سکتے مدافعک میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جیلو برداشت کرو جو تم پر ہو رہا ہے وہ بھی برداشت کرو جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے وہ بھی برداشت کرو یہ ٹریننگ بہت سک ٹریننگ اسی میں انہی امتحانات سے گزر کر ایک ایک جو ہے ان میں سے وہ ذرے خالص بنتا چلا گیا تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دنوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر یہ عمل گزر رہا ہے یہ تربیت ہو رہی ہے یہ افراد تیار ہوئے ہیں جو نیوکلیس تھے اس جماعت کا وہ اس انقلابی جماعت کا اور ان میں سے ایک ایک ہزار پر بھاری تو یہ امتحان بہت سکت تھا لیکن تیرہ برس بکی دور یہی رہا یہاں پر نوٹ کیجئے گا ان تیرہ برسوں میں جہاد تو یہ بھی ہو رہا ہے اس کو بھی قرآن نے کہا ہے یہ جہاد ہے سورہ فرقان میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا لیکن تلوار ہاتھ میں نہیں ہے شمشیر کی شمشیرِ بینیام ہاتھ میں نہیں ہے ایک اور شمشیر ہے شمشیرِ قرآنی اس کے ذریعے گھائل کرو لوگوں کو اس کی دعوت پہنچاؤ اور اس کا قرآن کا اپنی ایک تاثیر ہے وہ تاثیر جو ہے اس کے ذریعے اندر انقلاب آئے گا لوگوں کے پہلے باطنی انقلاب ضروری ہے اس کے بعد جو ہے وہ خارجی انقلاب کی طرف پیش قدی ہو تو تیرہ برس میں جو شمشیر ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ جو جہاد ہو رہا تھا وہ شمشیرِ قرآنی تھی حجرت کے بعد اب نیا مرحلاتا حجرت کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک بیس ایک مرکز ایک ٹھکانہ فراہم ہوا قرآنِ مجید میں اسے ایک پناہ گاہ کہا ہے وَذْكُرُوا اِذَلْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اِنَّ تَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ فَآَوَاكُمُ ذرا یاد کرو مکہ میں کیا حل تھا تو پھر اللہ نے تمہیں پناہ دے دی وہ پناہ گاہ بہترین آتا ہوئی اور وہاں پر اعوان و انسار بھی میسر آگئے مکی دور تیرہ سالہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دے رہے تھے سیرت کے کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بمشکل ڈیٹھ سو دو سو افراد ایمان لائے تھے مدینہ میں تین برس کام ہوا اور وہاں عوث اور خزرج دو مقامی قبائل جو تھے لوکل قبائل دونوں ایمان لے آئے اب وہاں تو انتظار ہو رہا تھا اب وہ کیا وجہ تھی اس تفصیل میں جانے کا بوقع نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی خکمت ہے اب یہاں سے یہ لوگ جو ڈیڑھ دو سو گئے ہیں ان میں سے ایک ایک ہزار پر بھاری ہے اور اصل نیوکلیس اس جماعت کا یہ ہیں وہاں سے ان کے عوان و انسار مددگار وہ ایک بڑی تعداد میں فراہم ہو گئے اب آپ اس پوزیشن میں آگئے کہ آپ کفر کی طاقت کو چیننج کر سکیں چنانچہ وہ حکم جو تھا کہ کفو آئی دیاکم اب وہ ساقت ہو گیا اب اجازت دے دی جاتی ہے غیرت و حمیت جو تمہارے اندر جوش مار رہی تھی اب موقع ہے عین کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو اور نہ صرف اجازت ہوئی بلکہ کچھ عرصے بعد حکم آ گیا اب مرحلہ وہ ہے کہ جنگ کرنا ہے مسلمانوں تم پر فرض کر دیا گیا کہاں تو حکم یہ تھا کہ ہاتھ بھی اٹھا نہیں سکتے کچھ ہو جائے اب کہاں یہ کہ جنگ کرنا فرض ہے یہ ہے فرق یہ اب گویا وہ مرحلہ جو ہے انقلابی مرحلہ ایک نئے فیز میں داخل ہوا دسادن پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن وہ پیسف تھا وہ یک طرفہ تھا وہ ظلم کر رہے تھے زیادتی کر رہے تھے اور تشدد کر رہے تھے پرسیکیوٹ کر رہے تھے اب یہاں فرمایا کہ اب تمہیں بدلہ لینا ہے اب بیت اللہ کو مشرقوں کے تسلل سے آزاد کرانا ہے رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا ہے اس کے لئے جہاد فرض ہے یہ برحلہ کب آیا جب آپ اس پوزیشن میں ہو گئے اتنے آنوان و انسار میسر آ گئے کہ اب باطل کو چیلنج کیا جا سکے اور باطل کی قوت اس وقت اصل میں قریش مکہ تھے اصل چنانچہ غزوہ بدر سے پہلے آٹھ مہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی ہیں اور ان سب کا حاصل یہ تھا کہ قریش کے جو لائف لائن تھی جو ان کے قافلے گزرتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف جو قافلے جاتے تھے جو کاروان روٹ تھے انہیں مخدوش بنا دیا اور کفار کو یہ حساس ہوا قریش مکہ کو کہ ہمارے قافلے اب محفوظ نہیں ہیں یہ ہے دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھنا اور سام کو بل میں سے باہر نکالنا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ نے براہ راست حملہ کیوں نہیں کیا مکہ سرزمین حرم وہاں خود جنگ کرنا جنگ چھیڑنا حرام ہاں اگر کوئی تمہارے ساتھ جنگ کرے سرزمین حرم میں تو جواباً تم کر سکتے اور تمہارے پاس جواز ہے پورا تو سب سے پہلے اقدام کے ذریعے ان کی دکھتی رکھ کو چھیڑا گیا اس کے نتیجے میں غزوے بدر ہوا وہ سام جو ہے وہ بل سے نکل کر باہر آیا اور پھر پہلا بڑا نقصان انہیں اٹھانا پڑا غزوے بدر میں جب ستر ان کے مارے گئے ان میں بڑے بڑے تمام سرکردار سردار جو تھے ختم ہوئے سوائے دو کے ایک ابو لہب تھا جو گیا نہیں تھا لیکن وہ غزوے بدر کے کچھ ہی عرصے کے بعد چلی دنوں کے بعد ایک انتہائی موزی مرض میں مبتلا ہوا اور وہ ایسا مرض تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور بہت عبرتناک انداز میں اس کا خاتمہ ہوا دوسرے ابو سفیان تھے جو قافلہ کے لے کر گئے تھے اور جس قافلے کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اور بعد میں پھر وہ ایمان لے آئے باقی تو سب ختم ہو گئے اتنا بڑا جو ہے وہ انہیں چرکہ لگا ہے لیکن وہاں سے مسلح تصادم کا جو آغاز ہوا تو غزوہ بدر پھر غزوہ احد پھر جو سب سے بڑا یہ غزوہ ہے بیچ میں اور چھوٹے موٹے بہت سے ہیں سرایہ بھی ہیں غزوات بھی ہیں غزوہ احزاب اس کے بعد قریش نے آپ کو قوت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا اور صلح حدیبیہ ہوئی لیکن اب آپ کی حیثیت اتنی ہو گئی تھی کہ اب اسلام تیزی سے پھیلا ہے اور اسی دور میں آپ نے پھر بیرون ملک جو ہیں وہ خطوط بھیجے اس لیے کہ اب اسلام کو ایک قوت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا جزیرہ رمائے عرب کی ایک اہم قوت جن کے ساتھ قریش جو ہیں وہ معاہدہ امن کر رہے ہیں دس سال جنگ بندی کا معاہدہ اور یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوا چونکہ اس حوالے سے بھی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ جنگ اور قتال سے کچھ نہیں ہوا صلح سے جو ہے وہ اچھے نتائج نکلے ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے صلح پر وہ امادہ کیوں ہوئے تھے وہ تو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو لیکن امادہ ہونا پڑا انہیں اس لئے کہ ان غضوات کے نتیجے میں ان کی قوت ختم ہو چکی یہ تو دس سال کا نو وار پیکٹ تھا جو انہیں کیا ہے اور جب اس کو خود ان کی غلطی سے صلح ٹوٹ گئی ہے تو ابو صفیان آیتیں منتے کر رہے تھے کہ صلح کی تجدید کر لو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی صلح مقصود نہیں تھی وہ اس رستے کا ایک حصہ تھا اس کا اپنی فائدہ اٹھایا بھرکیف سن آٹھ میں آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا جا الحق وزہق الباطل وین الباطل کان زہوق سن نو میں غضو حنین ہوا کہ کچھ اور قبائل جو جزیرہ نمائ عرب کے کچھ ایسے رہ گئے تھے جو ابھی تک باغی تھے اور اسلام کی بالا دستی کو قبول نہیں کر رہے تھے فائنل مارکہ ان کے ساتھ ہوا اور پھر کل جزیرہ نمائ عرب پر اللہ کا پرچم لہرہ گئے اور سن دس میں حجت الودا پر یہ مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو سملوا کر امت کے کندوں پر ڈال کر آپ رخصت ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام آپ نے کر کے دکھایا اس طور سے اور پھر وہ جو کام کیا تھا وہ اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوا خلافت راشدہ کی شکل دو بڑے برعاظموں پر اسلام پھیل چکا ہے اور وہ ایک بڑا خیوج نظام ہے جو وجود میں آیا وہ لوگ کے جو امی تھے جنہیں قرآن نے قومة لدہ کہا جھگڑالو وہ پوری دنیا کے امام بن گئے علم میں ثقافت میں کلچر میں اخلاق میں ہر ہر میدان میں وہ امام تھے یہ تھا وہ عظیم انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہمیں جو اس سے رہنمائی ملتی ہے وہ کیا ہے انہی خطوط پر کام کریں گے تو آگے معاملہ بڑھے گا دین کو غالب اور قائم کرنے کا یہی راستہ ہے میں نے سور عالی عبران کی ایک آیت تلاوت کی آیت نمبر ایک سو چار خاص طور پر ہمارے لئے مسلمانوں کے ماحول میں ہوں تو کیسے کام کریں گے آپ فرمایا اے مسلمانوں تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف قرآن کی طرف بلائے انہیں نیکی کی تلقین کرے اور ملکرات سے گناہوں سے منع کرے روکے اور یہ روکنا بھی کس انداز سے ہے پہلے زبانی سمجھانا ہے اور پھر قوت کا استعمال سے روکنا وَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی ہے کہ جو فلاح سے ہم کنار ہونے والے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں اگر پوری امت غافل ہے سو گئی ہے اپنے فرائض منصبی کو بھول چکی ہے وہ مشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا وہ فراموش کر بیٹھی ہے تو جن کی آنکھیں کھل جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے فرائض دینی یاد کروا دے کسی بھی ذریعے سے وہ مسبب الاسباب ہے سبب وہ بناتا ہے وہ کیا کریں وہ اب ایک جماعت کے شکل اختیار کریں اور وہ دعوت کا کام کریں وہی دعوت کا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے تھا لوگوں کو بلانا ہے دین کی طرف اور الخیر اس کا جو اولین مستاقب قرآن ہے آپ کی دعوت کا برکز و محور بھی قرآن تھا اور اب جو جماعت یہ کام کرے گی وہ لوگوں کو اسی قرآن کی طرف بلائے گی اس لئے کہ یہ دین کی جڑ بنیاد قرآن ہے ہم نے دین کو چھوڑا ہے اصل میں قرآن کو چھوڑا ہے تو کل دین کو چھوڑ دیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاری کے قرآن ہو کر اب دوبارہ جوڑنا ہے امت کو قرآن کی طرف نہ بلاؤ در انہیں دعوت دو کہ وہ اپنی دینی ذمہ داریوں کو پہچانے اور اس کے لئے کمر بستہ ہو جائیں اب جو لوگ اس قرآن کی دعوت کو قبول کرتے جائیں انہیں ایک جماعت کی شکل تنظیم کی شکل دی جائے اور ان کی تربیت کا سامان کیا جائے یہاں وہی اصول ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میں ملتے ہیں انہی اصولوں پر جباد بنے گی وہ اسی قرآن کی دعوت ہے وہی تربیت کا احتمام اور پھر کفو آئی دیاکم جب تک قوت ایسی ہاتھ میں نہیں آجاتی کہ آپ اس باطن نظام کو چیلنگ کرسکیں وہی حکم ہاتھ بندے رکھو یہ دعوت کا کام کرتے رہو بانشہ درویشی درساز و دم آدم زن چوب مختہ شوی خدرہ بر سلطنت جم زن مختہ ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو لیکن اس وقت تک یہی کام ہوگا وہی چار کام جو مدینہ میں ہو رہے تھے دعوت تنظیم تربیت اور اس کے ساتھ سا صبر محض یہ کام کرنا ہے لوگ جمع ہوتے جائیں ان کی تربیت ہو انہیں ان کی دینی ذمہ داریاں یاد کروائی جائیں کہ بحثیت مسلمان سب سے پہلے اپنے وجود پر اس دین کو قائم کرو سر تسلیم خم کرو اللہ کے ہر حکم کے سامنے اللہ اور رسول کی اطاعت کو افتیار کرو اپنی زندگی میں صرف نماز کے معاملے میں نہیں کل زندگی میں اسلام کا تو مطلب یہ اور تیاری کرو اس بڑے فرض کی آدائیگی کے لیے شہادت اور الناس اور اقامت دین نظم کا خوبر بناو اس کے لیے جو ضروری تربیت ہے وہ تعلق معللہ قرآن کا پڑھنا وہ تحجد اس کا احتمام کرو یہ سارے کام کرتے ہوئے اب ایک راستہ تو وہی ہے کہ جب اتنی قوت حاصل ہو جائے کہ اس باطن نظام کو جہاں پر وہ جباد کام کر رہی ہے جس ماحول میں اب اس کو چھیڑ سکے للکار سکے تو یہاں پر بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے میں موقف کے مطابق خروج جائز ہے ایک فاسق و فاجر مسلمان حکمران کے خلاف جہاد بھی سیف بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے کیا تھا کفار سے اتنی قوت حاصل ہو گئی ہے تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں یہ باطل کے ایجنٹ ہیں چاہے زبان سے نام لیتے ہوا اللہ کا اور رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دینی اقدار کی بے کونی کرنے والے ہیں یہ تاغوتی نظام کو یہاں قائم کرنے والے ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پورے نظام کو سنڈاس بنا دیا ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَا عَنْزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَائِكَهُمُ الفَاسِقُونَ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ تو اسی بنحج کے تحت اگر اتنی قوت فرام ہو گئی کہ اس نظام کو چینل کرو مقابلے پر آسکو تو میں نے عرض کیا امام حنیف رحمت اللہ علیہ کا فتوہ یہ خروج جائز ہے شرط یہ ہے کہ اتنی قوت اس جماعت میں حاصل کر لی ہو کہ دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے اس کی کامیابی یقینی نظر آنے لگے یہ ہے قوت کا وہ وہ مرحلہ جو مدنی دور کا ہے وہ چینلنج اور پھر مسلدہ تصادم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کے لئے ان کے امت میں سے کچھ حواری ہوتے تھے یعنی ان کے مخلص جانسار حواری اور اصحاب جو اس رسول کی نبی کے سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق چلتے تھے ہر حکم سرانکھوں پر ثم انہا تخلف من بعدہم قلوف پھر ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ اوپر آجاتے تھے یقولون اما لا يفعلون وہ کہتے تھے وہ باتیں جو کرتے نہیں تھے دعویٰ تو ہے ایمان کا عمل اس کے خلاف ہے دعویٰ عشق رسول کا اور عملا سنت رسول کا استحضاء کرتے ہیں مذاک وڑاتے ہیں ویفعلون اما لا يومرون اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا ایک تو شریعت کے احکامات ہیں ان پر تو عمل نہیں ہو رہا لیکن دین کے نام پر کچھ بدعات ایجاد کر لی ان کا بڑا التزام ہے بڑا احتمام ہے یہ جب معاملہ ہو جاتا تھا گویا کہ یہ آخری درجہ کی خرابی ہے اب فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدْهِ خروج واضح پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ ایمان کا تقاضہ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِي لِسَانِهِ اور جو ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرے فَهُوَ مُؤْمِنُونَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِي قَلْبِهِ اور جو دل سے جہاد کرے فَهُوَ مُؤْمِنُونَ وہ بھی ایمان والوں میں شامل ہے لیکن وَلَيْسَ وَرَا عَذَالِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدًا یہ بنکرات کو دیکھ کر اگر کسی کی راتوں کی نیند حرام نہیں ہو رہی اور وہ زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا اور عملاً بھی کچھ نہیں کر رہا تو اس کے بعد تو پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں تو اگر اتنی قوت ہے کہ اس نظام کو چیلنج کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے اور یہ بلکل عین منحج نبوی کے مطابق ہوگا اور تعلیمات نبوی کے مطابق ہوگا لیکن قوت کے اظہار کا یہ قوت ہی ہے نا بید ہی ایک طریقہ اور بھی ہے جو آج کل استعمال کیا جاتا ہے اور بہت معروف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف تنظیم اسلامی جو ہے اس کا نام لے رہی ہے وہ کیا ہے یہ شارٹ آف دیٹ اتنی تیاری کے جمع جمع ایک نظام کے خلاف جو ہے آپ مقابلے پر دو بدو آئیں یہ تو لگتا ہے کہ واقعی اس کے لئے تیاری جس درجہ کی درکار ہے اس سے بہت پہلے ایک مقام آ سکتا ہے قوت کا اظہار کا جو آج کل بھی ایک معروف طریقہ ہے اور وہ ہے عوامی تحریک کے ذریعے پریشر گروپ پناہ کر اور دھرنا دینا یہ دھرنا دینا جو ہے اس کو زیادہ شہرت ہو ہمارے محترم قاضی حسین احمد صاحب نے آتا فرمائی ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی حکومت کو گرانے کا کسی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا کسی حکومت کے خاتمے تک کہ ہم دھردان دیں گے تحریک چلائیں گے بیٹھیں گے جیلیں بھرو لاتھی چارج کرو لاتھی برساؤ گولیاں برساؤ ہم نہیں ہٹیں گے یہ طریقہ وہ ہے جو آج کل معروف مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جماعت اسلامی کے کئی دھرنے معروف ہیں پچھنے دروبی قاضی صاحب نے دھرنے کی کال دی تھی ایک لاکھ یا دو لاکھ افراد جا کر جو ہے ہم دھرنا دیں گے وہ کیوں نہیں ہو سکا میں تنقید مقصود نہیں ہے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دھرنا دے کر ایک عوامی تحریک کی شکل میں اور پریشر گروپ کی شکل اختیار کر کے حکومت کو مجبور کرنا کہ وہ یا تو وہاں سے ہٹ جائے اپنی جگہ چھوڑ دے اور یا یہ ہے کہ دین و شریعت کو نافذ اور قائم کرے ہمارے مطالبات مانے یہ بھی قوت کے اظہار کا ایک معروف طریقہ ہے پچاس ہزار شیعوں نے جنرل زیاؤلحق صاحب جب آئے تھے مارشللہ ایڈمینسٹریٹر تھے نئے نئے اسی ایشو کے اوپر ایک دینی ایشو کے اوپر دھنہ دیا تھا کہ جو آپ نے زکاة کا نظام نافذ کیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہمیں ایکزمٹ کیا جائے پچاس ہزار بیٹھ گئے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور مارشل ایڈمینسٹریٹر کی ناغر گڑوا دی انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے دیا ان کو ایکزمٹ کر دیا پاکستان ایک بڑا ملک ہے اس کے تناظر میں کہ ایسے لوگ کے جو خود شریعت پر عامل ہوں اپنی ذات پر اپنے وجود پر دین کو قائم کرنے کے لیے جو ابتدائی مراحل سے گزر چکے ہو نظم و ضبط کے خوگر ہو ڈسپنن کے عادی ہو تربیت کے مراحل سے گزرے ہو اب میں صرف اشارے کر رہا ہوں یہ ساری باتیں آ چکی ہیں ایسے دو لاکھ افراد اگر آ کر جو ہے وہ دھرمہ دیں تو پھر یقیناً یا تو حکومت وہ مطالبے مانے گی اور پریشر گروپ برقرار ہوگا تو یقیناً ماننا پڑے گا شریعت نافذ کرو تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں اور آئین کے اندر قرآن و سنت کی بالدرسی تہے لیکن یہ ہو کیا رہا ہے یہ من مانیاں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ کوئی عوامی دباہ ابھی تک نہیں بڈڈپ ہو سکا ایک نیوکلیس جب تک مضبوط جماعت کا نہ ہو صرف آپ کی کول پہ ہو سکتا ہے بہت سے آ جائیں اندر ادھر سے بھی لیکن اگر ایک مضبوط نیوکلیس نہیں ہوگا اور وہ جماعت جو ان انقلابی مراحل سے گزر کر یہ سارے امتحانی ٹیسٹ پاس کر کے نہ آئی ہو اس وقت تک پھر وہ انقلاب کو سنبھالنا اور اس کو اسٹیبلش کرنا ممکن نہیں ہوتا بلکہ فساد بھی فساد ہوتا ہے تو وہ انقلابی جماعت لازم ہے وہ حزب اللہ اور وہ جب میدان میں آئے گی تو پاکستان کے تمام اسلام پسند مخلص لوگ جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گے قیادتیں ہو سکتا ہے پیشے رہ جائیں لیکن جب دیکھیں گے کہ ہاں ایک جماعت آئی ہے اٹھی ہے اور وہ اسی منحج نبوی سے اس مراحل سے گزر کر آئی ہے سختیہ جھیل کر آئی ہے اپنے وجود کے اوپر اپنی ذات میں اپنے گھر میں اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کے عمل سے گزر کر آئی ہے اور اب قربانی دینے کے لیے واقعی تیار ہے تو پھر اور لوگ خاموش اکثریت بھی ساتھ دے گی لیکن یہ ایک راستہ ہے اور یہ راستہ بھی نہیں منکر بلید ہی کی ایک شکل ہے قوت کے اظہار کے لیے منکرات کا خاتمہ ہے بات نظام ختم قرآن و سنت کی حکمرانی ہونی چاہیے سعودی نظام ختم کرو یہ شیطانی تہذیب جو تم نے جس کے دروازے کھول دی ہیں یہ بے حیاء مغربی تہذیب اس کا ختم ہونا چاہیے یہ سارا کچھ جو ہے یہ تب ہی ہوگا کہ جب ایک پریشر گروپ صحیح معنوں میں وجود میں ہو اور وہ ایک بضبوط جماعت ہو اس کے بغیر یہ کام ہونا ممکن نہیں ہے اور ہم نے دیکھ بھی لیا کہ وہ کام انہوں نے کر دیا تحفظ حقوق انسوابل لیکن چونکہ دینی جماعتوں کے اندر وہ دمخم ہے نہیں وہ انقلابی رنگ رہا نہیں ہمارے دینی تنظیمیں جو ہیں مدارس کی اور جو ان الیکشن کے باہر ہیں وہ بھی اورگنائزیشن اس انداز کی جماعتیں نہیں ہیں ان کے ساتھ متفقین اور محبین کا تو ایک ہے گروہ لیکن انقلابی جماعت وہ کہاں ہیں وہ ناگزیر ہے باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر دینی حق کو قائم کرنے کے لیے اور اس کا راستہ وہی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ اِذَا الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ وَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً فلاح پانے والے ہیں اور اصل میں یہ فلاح تو وہ ہے کہ جو اس رستے پر آ جائے اللہ کی طرف سے زبانت ہے وہ اصل فلاح اخروی فلاح تو ان کے حصے میں آئے گی ہی لیکن کیا عجب کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ان قربانیوں کو قبول فرما کر اور یہاں پر عزام کی تبدیلی کا امکان پیدا ہو جائے ہمارے نزدیک ہمارے اصل ذمہ داری جد و جہود کرنا ہے اور صحیح رخ پر علا و عجل بصیرہ قرآن و سنت ہمارے سامنے ہیں ان کی روشنی میں اپنی منزل معین کیجئے راستہ تیہ کیجئے فیصلہ کیجئے راستہ صحیح کونسا ہے اور پھر آگے قدم بڑھائیے ہمارے مسلمان ہونے کا این تقاضہ یہ ہے کہ اپنے وجود پر بھی دین کو قائم کریں اور پورے معاشرے پورے نظام پر اللہ کی خطمرانی کو نافذ و قائم کرنے کے لیے جہاد کریں جان و مال سے وقت لگائیں محنت کریں قربانی دیں جان و مال کا عصار کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين